مراکو سے سپین صرف چوبیس کلومیٹر ہے اوپر سے مراکو جانے کے لیے آپ کو ای ویدہ چاہیے جو پاکستانی بھائی انڈین بھائی بنگالی بھائی دبائی میں رہے ہیں جن کے پاس ایمرٹ آئی ڈی ہے ان کے لیے تو مراکو جانا کوئی کام ہی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ آج کل پوری جو ڈیسٹینیشن ہے نا ہماری وہ مراکو بنی ہوئی ہے ہر دوسرا بندہ مراکو کی طرف جا رہا ہے ہر دوسرا ایجنڈ مراکو کی طرف بندوں کو بیج رہا ہے لیکن یہاں میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہ جو چوبیس کلومیٹر مراکو سے سپین کے ہیں اس کے بارے میں کوئی آپ کو نہیں بتائے گا یہ کوئی آپ کو نہیں بتائے گا کہ اس میں کمپلیکیشنز کیا ہیں کہ یہ چوبیس کلومیٹر آپ آسانی سے کراس کر سکتے ہیں یہاں چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں کہ بارڈر فورس کسی بھی کنٹری کی اگر نہ چاہے تو آپ ایک سو میٹر بھی کراس نہیں کر سکتے آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ کیا مراکو سے سپین کی ڈنکی لگتی ہے اور اگر لگتی ہے تو کیسے لگتی ہے کتنے کی لگتی ہے کس سٹی سے لگتی ہے کس جزیرے سے لگتی ہے وہ لانچ کے ذریعے لگتی ہے سپیڈ بوٹ کے ذریعے لگتی ہے شپ کے ذریعے لگتی ہے اور لگواتے کون ہے عربی ہیں یا پاکستانی ہیں افغانی ہیں جس طرح یورپ میں بہت زیادہ ایجنٹ جو ہیں وہ انڈین پاکستانی اور بنگالی ہیں بنگالی تو بارڈروں کی ہاتھ تک نہیں ہوتے مطلب پیچھے جو میر ایجنٹ ہوتے ہیں وہ پاکستانی یا افغانی ہوتے ہیں یا انڈینز ہوتے ہیں تو جو بکی ہوتے ہیں نا بکنگ کرنے والے بنگالی ہوتے ہیں سو مراکو میں کیا سسٹم ہے مراکو کی ڈیٹیل اے ٹو زی آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھے گا کہ مراکو اور سپین کے مطلق ساری کنفیوزن آپ کی نکل جائے اور آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ اگر کام ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے اور اگر نہیں ہوتا تو آپ نے کسی سپنے میں نہیں آنا اور اپنے آپ کو ایجنٹوں کے افراد سے کیسے بچانا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ کائنڈی میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا کہ ڈنکی ویزٹ ویزا ورک ویزا اور ورک پرمٹ ایمیگریشن کے مطلق ہر انفرمیٹک ویڈیو آپ تک مہنچ سکے بلکل اسی طرح ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں اپنے ان بھائیوں سے جو ڈیلی مجھے فالو کرتے ہیں ڈیلی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اس ویڈیو کے لیے ان کو دس دن ویڈ کرنا پڑا پیارے بھائیوں معذرت کے ساتھ کہ میں پچھلے دس پندرہ دن سے ایک تو ٹریول پہ ٹریول کر رہا تھا آزربائی جان گیا ارمینیا گیا جورجیا گیا تو میں آپ کے لیے ویڈیو شوٹ نہیں کر سکا آئندہ انشاءاللہ مراکو سے سپین کی ڈینکی کے بارے میں جیسے ہی آپ لوگ بات کرتے ہیں تو فوراں آپ کی نظر گوگل میپ پہ جاتی ہے جو بھی بندہ گوگل میپ پہ جاتا ہے وہ مراکو کا جو آخری شہر ہے جو سمندر میں ہے جس کا نام کسرل صغیر ہے وہاں جا کے رک جاتا ہے اور جیسے ہی وہاں رکتا ہے وہ بلکل سامنے دیکھتا ہے کہ سپین کا جو شہر تاریفی ہے یا وہ تو بلکل پاس ہے وہ سمندر میں جیسے ہی میشیرمنٹ کرتا ہے تو کہتا ہے یہ تو سارا بیس بائیس کلومیٹر ہے یہ بیس سے چوبیس کلومیٹر کے درمیان ہے یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے یہ گھنٹے کی اندر میں سپین میں جا سکتا ہوں کوئی بھی بندہ آپ کو یہ چیز گائیڈ نہیں کرتا کہ یہ جو چوبیس کلومیٹر ہیں یہ کیسے ہیں اس میں سمندر کی گہرائی کیسی ہے کیا اس کے اندر شپس وغیرہ وہ چلتے ہیں یا نہیں چلتے اگر چلتے ہیں کیسے سائٹ سے چلتے ہیں بحری بیڑے چلتے ہیں آرمی کی حد وہ کتنی تاک ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں ہمیشہ آپ کی ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ جو سمندر کی حدود ہوتی ہے کسی بھی ملک کی وہ چھے سے آٹھ کلومیٹر ہوتی ہے کئیوں کی دس کلومیٹر بھی ہوتی ہے جس کے اندر اس کنٹری کے کوسٹ گارڈ بارڈر فورس اور انٹیلیجنس سمندر کے اندر جو ہے نہ وہ گومتی رہتی ہے تو اسی طرح اگر یہ چوبیس کلومیٹر مراکو کا اور سپین کا ڈیسٹنس ہے تو دونوں طرف کی جو انٹیلیجنس ہیں آپ خود سمجھتے ہیں کہ وہ کہاں تاک ہیں بارڈر فورس کہاں تاک ہیں تو اگر کوئی یہ آپ کو بولے کہ کسرل سگیر سے آپ تعریفیں جا سکتے ہیں تو اس سے بڑا کوئی جوٹ نہیں ہے یہاں ٹوٹل انٹیلیجنس کام کرتی ہے یورپی یونین کی سپین کی اور مراکو کی اب یہاں آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا یہ سوال آئے گا کہ یہ اتنی زیادہ انٹیلیجنس کسرل سگیر میں کیوں بیٹھی ہے یورپی یونین کی بھی سپین کی بھی اور ان کے اپنے بھی تو بات یہ ہے کہ عرصہ درہ سے کئی سالوں سے یہاں سے منشیات سمگل ہو رہے ہیں سگریٹ سمگل ہو رہے تھے مطلب تھے تو جس کی وجہ سے یہ جوائنٹ سیکشن بنا ساری انٹیلیجنس اکٹھی ہو گیا کسرل سگیر میں بیٹھی ہوتی ہے سمندر کے اندر ہوتی ہے یہاں سے بہت بڑی تعداد میں ساؤتھ افریقہ کی طرف سے لیا گیا جو نشے کا مواد ہے جسے آپ ہیرون کہہ سکتے ہیں پوڈر کہہ سکتے ہیں جو بھی ہے یہاں سے یہ سمگل ہوتا تھا ایک وقت تھا اور اس کے بعد یہ رستہ بند کر دیا گیا اتنی زیادہ سخت ہی ہو گئے کہ سپین اور اٹلی جو ہے نا وہ بدنامے زمانہ ہو گئے ابھی بھی ابھی دوہزار چوبیس میں بھی آپ پتہ کر لیں سپین اور اٹلی میں سب سے زیادہ نشہ فروحت ہوتا ہے سب سے زیادہ نشہ وہاں فروحت ہوتا ہے جو ادھر سے ہی جاتا ہے تو اب ان لوگوں نے رستے نئے اپنا لے جیسے بھی لے کے جاتے ہیں لیکن یہ جو کسرل سگیر اور تعریفہ کا رستہ ہے یہ تو بالکل بلاغڈ ہے اس کی دو وجہ ہیں وجہ نمبر ایک کہ کسرل سگیر سے جو اندر کی طرف انٹیلیجنس ہے جو بارڈر فورس ہیں وہ چھے کلومیٹر ہے اور دوسری سائٹ سے جو یورپی یونین کی ہے وہ سپین کی علیدہ اور یورپی یونین شینجن کی حدود کی علیدہ سو انہوں نے بارہ کلومیٹر گیرا ہوگا اب درمیان میں جو ایک دو کلومیٹر انٹرنیشنل سمندر ہے وہاں آپ نے کیا کرنا گئے تو فاس گئے سو آپ کو واپس کو ہی نکلنا پڑتا ہے پیچھے گئے یا آگے گئے اور یہاں پانی کے گھرائی اتنی زیادہ ہے کہ یہاں صرف شیپ چل سکتے ہیں جو بحری بیڑے ہیں بڑے اور یہاں اتنا خطرناک پانی ہے کہ یہاں جو ہیں وہ مسافروں کے شیپ بھی نہیں چلتے یہاں جو گیسٹ شیپ ہوتے ہیں جو آپ کے مسافروں کو لے کے یہاں سے وہاں جاتے ہیں وہ بھی نہیں چلتے تو یہاں آپ نے یہ بات ذہن سے بالکل نکال دینی ہے کہ یہ جو چوبیس کلومیٹر آپ یہاں سے کراس ہوں گے یا کوئی بھی آپ کو یہاں سے کراس کروانے کا سپنا دکھا رہا ہے تو وہ بالکل آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ یہاں لوجیکلی کوئی جا سکتا ہی نہیں ہے یہ انٹرنیشنل سمندر ہے صرف دو سے تین کلومیٹر کا اور یہاں تک کسی کے رسائی نہیں ہے اور یہاں کی جو انٹیلیجنس ہے یہ جوائنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ان کی زبان بھی آلموسٹ ایک ہے جو مراکو کے لوگ ہیں یہ وہ لوگ برتی کیے گئے ہیں جو سپینش بولتے ہیں اور جو سپینش کے لوگ ہیں وہ انگلیش بھی بولتے ہیں اور دچ کے لوگ بھی ہیں سو یہ کورور ایریا ہے جسے آپ ریڈ زون کہہ لیں بلیک زون کہہ لیں ریڈ لائن کہہ لیں یہاں تو آپ کی بات ختم ہوگی اب یہاں آپ کے ذن میں یہ سوال آئے گا کہ اگر وہاں سے ڈنکی نہیں لگتی تو لگتی کہاں سے ہے کیونکہ لگتی تو ہے وہ کون سا ایریا ہے کون سی بندرگاہ ہے جہاں سے لوگ سپین پہنچ رہے ہیں تو پیارے بھائیو اوران اس جگہ کا نام ہے اوران جو بندرگاہ ہے وہاں سے ایڈجنٹ حضرات آپ کی ڈنکی کا انتظام کرتے ہیں اور آپ کو المیریا کی طرف کہیں بھی پھینک دیتے ہیں اوران جو ہے اس میں سختی ذرا کم ہے کسرل صغیر کے مطابق یہاں انٹیلیجنس صرف اور صرف مراکو کی ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو اس طرح کے ممالک ہوتے ہیں لیفٹ رائٹ کر ہی جاتے ہیں اور ایڈجنٹ حضرات جس ملک میں جا کے بیٹھ جائیں وہ تو اس بندے کو قبر سے بھی نکال لاتے ہیں جو رشوت لیتا ہے جو جو بھی پیسے لے گا بارڈر کراس کروانے کے رستے بتائے گا طریقے بتائے گا آپ سے مل کے کام کرے گا ایڈجنٹ تو پھر ایڈجنٹ ہے تو بات یہ ہے کہ اوران سے المیریا کی پیارے بھائیو ڈنکی لگتی ہے اور یہ ڈنکی اتنی ایزی نہیں ہے یہ بڑی خطرناک ڈنکی ہے اس میں جو سیف ترین ڈنکی میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو مجھے آئیڈیا ہے جو آج تک مجھے انفرمیشن ملی ہے کافی دنوں سے میں انفرمیشن کولیکٹ کر رہا تھا وہ بڑے شیپ کی ہے بڑا شیپ جو اوران سے المیریا جاتا ہے جو پیسنجر شیپ ہوتا ہے جس میں دو چار ہزار پانچ ہزار بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس شیپ میں کسی نہ کسی طریقے آپ کو جوانا ڈالا جاتا ہے اب آپ کو یہاں یہ بھی بتا دوں کہ جو شیپ سپین سے اوران کی طرف آتے ہیں مطلب شینجن سے ادھر کو آتے ہیں زیادہ تر اس شیپ میں اس لیے ہے کہ اس کی واپسی پہ امیگریشن نہیں ہوتی جو شیپ آتے ہیں ان کی واپسی پہ امیگریشن اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ شینجن کے لوگ لے کے آتے ہیں اور وہی لوگ واپس لے کے جاتے ہیں سو یہ ایک پرائیویٹ شیپ کے طور پر کام کرتے ہیں وہ اپنے لوگوں کو لے کے آتے ہیں ایڈا ٹوور رکھتے ہیں گماتے ہیں پھراتے ہیں اور یہاں سے واپس لے جاتے ہیں اب ارجنٹ حضرات اس میں جو رسائی کر سکتے ہیں وہ کر کے جیسے دیسے کر کہ اپنا بندہ اس میں انٹر کر دیتے ہیں تو آپ کا بندہ خیر و افیت سے پہنچ جاتا ہے نہ کوئی امیگریشن نہ کوئی پرابلم اس گیم کا ساتھ سے آٹھ ہزار یورو ارجنٹ حضرات آپ سے لیتے ہیں اب آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ گیم صرف مراکو کے لوکل لوگ کام کر سکتے ہیں ہمارے لوگ ان کے پیچھے بیٹھ گئے پیسے کے لیے گرنٹی جو بھی ہوتا ہے آگے مراکو کے عربی ہیں اور وہ بھی یونی فارم والے ہیں لوکل بندہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا تو آپ سمجھ رہے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہاں سے جو گیم نکل دیا وہ اس طریقے کے نکل دیا دوستو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آت چکی ہوگی کہ مراکو سے سپین کے جو ڈنکی ہے یہ مشکل ترین ڈنکیوں میں سے ایک ڈنکی ہے اس میں اگر آپ شپ میں جاتے ہیں تو خرید سے پہنچ سکتے ہیں اگر آپ شپ میں نہیں جاتے تو سمندر میں مچھلیاں تو آپ کا ویٹ کر ہی رہی ہیں اس کے علاوہ ایک اور رسا ہے جہاں پاکستانی انڈین بنگالی لوگ خود سپیڈ بوٹ خرید کے آٹھ سے دس بندوں کو بٹھا کے جی پی ایس لگا کے سیدھا سپین کی طرف بیج دیتے ہیں اور سننے میں آیا ہے کہ وہ ووٹ سپین تک پہنچ جاتی ہے بڑے لوگ ایسے پہنچے بھی ہیں میرے پاس وہ ویڈیو آ چکی ہے آئندہ آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو اس ویڈیو کا ذکر بھی کروں گا اور بتاؤں گا بھی کہاں سے وہ لوگ چلے کیسے چلے کتنے میں پہنچے سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ لوگ پاکستانی پانچ سے آٹھ لاکھ رپیہ دے کے مراکو سے سپین پہنچے ہیں اور جتنا خطرہ تھا ان لوگوں نے خود اپنے اوپر لیا تھا بڑی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا کہ ڈنکی ویزٹ ویزا ورک پیزا ورک پرمنٹ آمائیگریشن اس طرح کی ہر انفرمیٹک ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اپنے اگلی انفرمیٹک ویڈیو کے ساتھ تب تک خدا حافظ